امام کی بلادت ہوئی 57 ہجرت ہے لہذا آپ نے امام حسین علیہ السلام کی محضر مبارک کو بھی درک فرمایا اور اپنے والد امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کی بھی اور واقع کربلا کے اینی شاہدوں میں سے سب سے زیادہ جن کو موقع ملا وہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے جب بھی امام کی بلادت کا ذکر ہوتا ہے تو پچھلے سال بھی یا اس سے پہلے جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں یاد ہے تو ہم نے توجہ دلائی تھی کہ مولانا مرزا صادق حسن صاحب کے خدا بارک و تعالیٰ بحق محمد مولی محمد ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں جو دین کی جانب علمی ادبار سے رقبت ہوئی تھی یعنی ظاہر دین سے مراد نہ یہ کہ بالکل پہلے بے دین تھے بلاخر مجلسوں میں جاتے تھے نماز بھی شروع کر دی تھی گو کے دیر سے کی لیکن مسئلہ مسائل اور علم کی جانب جو رقبت ہوئی وہ مولانا مرزا صادق حسن صاحب اللہ ان کے طول عمرتہ فرمائے صحت و آفیت کے ساتھ ان کے ذریعے سے ہوئی اور انہی کے لیکچرز میں سے امام محمد باخر علیہ السلام کے بارے میں ولادت کے بارے میں نقطہ تقریباً میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ جو ان سے ہی ہم نے پہلی دفعہ سنا تھا میرے خال سے شاید 83 وغیرہ میں وہاں نے فرمایا کہ امام کی ولادت ہوئی 57 میں 57 ہی سال آپ کی عمر رہی تو شہادت ہوئی تو یہ انہوں نے ایک آسان کلکولیشن اس وقت بتائی تقریباً یہ 83 کی بارت ہے تو والد آپ کے امام ازان العبدین علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ بنت حسن صلی اللہ علیہ 57 میں آپ کی ولادت ہوئی 114 میں آپ کی شہادت ہوئی اور جیسا کہ مولانا نے میں توجہ دلائی کہ امام کا جو نام تھا وہ تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یعنی محمد چودہ معصومین میں سات نام ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین پھر ریپیٹ ہوا علی پھر ریپیٹ ہوا محمد پھر نام ہے جعفر پھر امام کا نام ہے موسیٰ پھر امام علی امام علی رضا علی ریپیٹ ہوا پھر امام محمد تقی محمد ریپیٹ ہوا امام علی نقی علی ریپیٹ ہوا اور امام محمدی علیہ السلام کا نام محمد یعنی محمد ریپیٹ ہوا تین نام چار نام ریپیٹ نہیں ہوئے فاطمہ حسین جعفر اور موسیٰ ہمارے عام طور پر جلدی میں کہہ دیا جاتا ہے اور اتفاق سے ایران میں بھی کہہ دیا جاتا ہے اصل نام تو ہے موسیٰ لیکن جلدی میں کہہ دیا جاتا ہے موسیٰ القازم اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران میں بھی بعض لوگ یا کو اس یا کو عربی میں جس کے پر کھڑا زبر ہو اس کو علف پڑھا جاتا ہے یعنی موسیٰ لیکن لکھا جاتا ہے یا کے ساتھ لیکن فارسی میں لوگوں عام طور پر موسیٰ پڑھ دیتے ہیں اور شاعر بھی موسیٰ پڑھ دیتے ہیں ضرورت شیری کی وجہ سے تو وہاں پر بھی بعض دفعہ اور ہمارے بھی بعض دفعہ لوگ موسیٰ کہہ دیتے ہیں اور اضافے کی وجہ سے بھی کہہ دیتے ہیں موسیٰ قازم لیکن جو نام ہے وہ ہے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ بلکل اینہ مطابق اور انہی پر سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد لقب ہے آپ کا باقر اور باقر کو بھی عام طور پر باقر کہہ دیا جاتا ہے یہ ہمارے انڈیا پاکستان کا پرابلم ہے کہ نام ہے لقب ہے ان کا باقر ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں پرنانسیشن کے پرابلم ہوتے ہیں یہ کوئی ایسی کوئی انوکی بات نہیں ہے اور ایک لفظ جب دوسری زبان میں جاتا ہے تو بعض دفعہ تو بہت زیادہ بات جاتا ہے یہ بھی کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے ہر زبان کا ایک تخاظہ ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے اب اگر دو زبانیں بہت ملتی جھلتی ہوں اور کیوں کہ اردو مجموعہ ہے عربی فارسی کا اور گرامر کے عدوار سے ہندی کا تو یہاں پر بار بار کبھی کبھی لازم ہو جاتا ہے کہ صحیح تلفز ہی لیا جائے کیونکہ یہ عربی سی ورڈ آیا ہے ہاں لیکن عربی سی ورڈ کسی اور زبان میں چلا جاتا ہے جہاں الفیبیٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا تو پھر وہاں پر اس کو علم اللغات میں کہا جاتا ہے یہ جائز ہے کیونکہ ہر زبان کے تلفز ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا وہ تدریجاً چینجز میں آ جاتے ہیں جیسے کہ برٹن کو عربی والے کیا کہتے ہیں برطانیہ کہ یہ والا تلفز کو گورہ نکال ہی نہیں سکتا ہوں بلکہ مجھے یاد ہے کسی نے ایک دفعہ ذکر کیا ایک عراقی تھے کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم دونوں نے مارگریٹ تھیچر کے بارے میں کچھ ذکر کیا اور پولٹیکلی گفتگو تھی تو میں نے بار بار پھوچھا کون تو ان کو اندازہ تھا کہ ان کی نالج اچھی ہے تو وہ مجھے اب تک یہ لگتا ہے بچارے ناراض سے ہو گئے سمجھے کہ شاید میں ان کا مزاق بنا رہا ہوں کہہ لے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتا ہو بعد نے مجھے سمجھ میں آیا کہ بچارہ صحیح غصہ ہو رہا تھا اس کے حساب سے یہ بہت کلیر بات تھی کیونکہ عزفت وہ وزیر تھی لیکن وہ محترم ایسے کہہ رہے تھے کہ جو بہت دفعہ زور دے کے بھی مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو اتنا اگر فرق ہو عربی میں اور انگلش میں تو یہاں پہ تو جتنا چاہے آپ بدل دیں تو وہ تو بدل جاتا ہے یہ ہم اس ویسے بتا رہے ہیں کہ بعض الفاظ اب ہمارے اردو میں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں 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 چلے گا چلے گا کوئی کہتے تو کوئی بات نہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ وہی طرف خوز یعنی باقر موسیقی